موسیقی ویدیشوں میں نوکری دلانے کے نام پر غریب بیروزگاروں اور بھولے بھالے لوگوں کو اپنے مکڑ جال میں پھانس کر ایک کبوتر باز لاکھ روپے لے کر فرار ہو گیا ماملہ جڑا ہے درگا تھانا کشیدر کے پھول گلی علاقے کا کبوتر باز نواب احمد نے ایک دو لوگوں کو ہی نہیں بلکہ لگ بگ دو درجن گریب لوگوں کو اپنا شکار بنا کر بیس لاکھ روپے اکھٹے کیے اور فرار ہو گیا تھگی کے شکار ہوئے لوگوں نے ماملے کی جانکاری درگا تھانا پولیس کو دیتے ہوئے آروپی نواب احمد کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے آروپی نواب کی تھگی کا شکار ہوئے لوگوں نے اپنی آپ بیتی سناتے بھی بتایا کہ مکہ شریف کی دعائی دے کر آروپی نے لوگوں کو بھروسے میں لیا اور روپے اکھٹے کر غائب ہو گیا تھگی کا شکار ہوئے حاضی محمد شبیر خان نے بتایا آروپی نواب نے انہیں وشواز دلائیا کہ اپنی منت پوری ہونے پر چھے لوگوں کو روزگار دلانے کے لیے اچمیر آیا ہوں اور ان سبھی کی یاترہ اور ویزا کا خرچ بھی وہی بہن کرے گا بیروزگاری کے چلتے ویدیش میں نوکری کا سپنا دیکھ رہے غریب بیروزگاروں نے تھگی باتوں میں آ کر اپنی محنت کے کمائی کے لاکھ روپے آروپی احمد کو دے دیئے آروپی کے جال میں فسے لوگوں کے فرجی ویزا اور پاسپورٹ بنوا کر الگ الگ تاریخ دے کر دلی کے ہوائی انڈے پر بلوالیا گیا یہی سے اس کی تھگی کی واردات کا پتا چلا جب لوگوں کو پتا چلا کہ آروپی نواب احمد ویدیش پھیجنے والی کسی کمپنی کا نمائندہ نہیں ہے بلکہ تھگ ہے تب تک آروپی لاکھ روپے لے کر فرار ہو چکا تھا سبھی گریب بیروزگار پیڈی تو نے درگا تھانا پولیس سے آروپی کو ڈھونڈ کر پیسہ واپس دلانے کی گوہار لگائی ہے ہمارے سب دکاشی میں ڈیوٹی ہے دے پکانے کی ہم دکاشی میں رہتے ہیں تو یہ لوگ شاہ جانی مجید کے طرح بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کوئی نواب نام کا آدمی تھا تو ان سے گفتگو کریا تھا کہ مدین سے لیوں گا ہمیں کام کروں گا تو میں سامنے ہی لوگوں نے اس کو نواب کو پیسے دی میں نے ان سے پوچھا بھی کھا کے پیسے دے رہا تو نے کہا صاحب یہ ہمیں جو ہے محلیہ کا صاحب صفائی کے نیے ہم گریر ہو گئے پانی بڑھتے کرتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو پیسے دے رہا ہے تو یہ بات ہے سامنے ہی لوگوں نے پیسے دی کسی نے ساتھ ساتھ دیا دیا کسی نے ساتھ دیا دیا ان کو انہیں ٹکیٹ ویجا دکھایا تھا ویجا کو بھی دکھایا کہ یہ ویجا ہے آئی ٹکیٹ کار دکھایا پین کار دکھایا تو ان لوگوں کو بغوصہ ہو گیا تھا کیا نام تھا اس کا نواب صدقی تو اس نواب صدقی نے بولا کہ بھائی ایسا ہے کہ جو جو آدمی مدینہ شریف کے لیے جانا چاہے وہ ہم سے مل سکتا ہے کیونکہ ہم نے منت مانی ہے کہ چھ آدمی کو ہم فیری میں بھیجیں گے ہم نے سوچا غریب نواز کا وسیلہ لگا ہے اور میں وہاں کا چپڑاسی ہوں غریب نواز کا ہو سکتا ہے غریب نواز نے سن لیا ہو چلو میں بھی مدینہ شریف کے لیے حامی بھر دیا تو میں نے اس کو جو ہے چالیس ہزار روپیہ میں نے اپنے جیب سے وہیں ساجنی مسجد کندر گیا اس نے بولا کہ بھیجا آپ کا جو ہے لگ گیا ہے آپ کو اس تاریخ میں جانا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اس تاریخ میں چلا جاؤں گا تو اس طریقے سے کرتے 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 اینڈ بکرائید کی دن آ گیا اینڈ بکرائید کے دن میرے دامات کو بھلایا میرے دامات سے بولا بھائی آپ چالیس ہزار روپیہ اب بھی جمع کرو کیونکہ محرم شریف میں سعودی کوئی کام نہیں کرتا ہے سعودی کوئی کام نہیں کرتا ہے اس لیے صاحب لیے آ فیس بند رہتے ہیں آپ جو ہے مجھے ابھی کے ابھی پیسے دو اس نے میرے دامات نے راتی رات پیسے دیا میرے سے چالیس ہزار لیا میرے دامات سے بھی چالیس ہزار لیا اس کے بعد میں نواب نے بولا کہ آپ کو جو ہے چہلنم بیٹتے ہی آپ کو روانہ کر دیا جائے گیا کیا رہا اس کے بعد میں ش coexist اس کے بعد میں کچھ نے موجھے جانکاری میں جب دلی پہنچا دلی میں جب اس نے فون بن کر دیا ساتھ تاریخ کو تب مجھے گھر بڑ لگا کہ ماملہ گھر بڑ کچھ لگ رہا ہے تو میں اس کے ایٹرس پر جب گیا جس نے وہ ایٹرس لکھ کے دیا تھا مجھے اس ایٹرس پر جب میں گیا تو وہاں معلوم ہوا کہ نواز نام کے کوئی آدمی یہاں رہتے ہی نہیں ہے پھر میں وہاں سے اپنی میسیس کو لیا اور میں وہاں سے اجمیر کے لیے روانہ ہو گیا جب سے اس کا فون بن پڑا ہے اس طریقے کے پیسے کمائے تھے کس طرح سے کمائے تھے پیسے چالیس چالیس جارو پڑا سی ہوں وہاں سے مجھے جو ہے تنخواہ ملتی تھی دہائی تین آزار روپے تنخواہ ملتی تھی باقی ظاہروں نے میاں بھائی لوگوں نے سب نے مل کر کے میری مدد کی کسی نے دو ہزار بیا کسی نے پانچ جار دیا اس طرح سے میاں بھائیوں نے مدد کری میری کہ بھائی سیر علی تم مدینہ صحیب جا رہا ہے تو ایک کام کر یہ میرے سے لے لے تو میرے سے لے لے تو میں نے سمیہ بھائی لوگوں کو بولا میاں بھائی ایسا ایسے بات ہے مجھے جانا ہے تو بولے ٹھیک